اوام جولائی میں بجلی اور سردیوں میں گیس کے وہران کے لیے تیار ہو جائیں حکومت جولائی کے لیے سپاٹ پر ایلن جی کا انتظام نہیں کر سکی مہنگی قیمتوں پر بھی سپلائر دستیاب نہیں پروگرام آج شاہزیب خاندادہ کے ساتھ میں حقائق سامنے رکھ دئیے گئے پروگرام میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ دو سال پہلے چار ڈالر کی ایلن جی مل رہی تھی مگر گزرشتہ حکومت نے موقع ضائع کیا اور طویل مدتی معاہدے نہیں کیے اب چالیس ڈالر پر بھی ایلن جی دستیاب نہیں ہے فرنس آئل اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار اور بڑھائیں گے پندرہ جولائی کے بعد ڈیمز میں پانی کی ورسے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اس سے بھی لوٹ شیڈنگ میں کمی آئیں گے یکم جولائی سے ملک بھر میں بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی یکم جولائی سے پارڈ یوین کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یکم اکٹوبر تک تین مراحل میں بجلی کا یونٹ سولہ روپے اکانوے پیسے سے بڑھا کر چوبیس روپے بیاسی پیسے کر دیا جائے گا کراچی والوں کے لیے بجلی گیارہ روپے چونتیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کے الیکٹرک نے مائی کی مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا کو دے دی مفتاقی وزیر فزانہ مفتا اسمائل کا کہنا ہے کہ ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچا لیا آج پاکستان مالی طور پر مستحقم ہو گیا سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے مفتا اسمائل نے کہا کہ ان کی اپنی کمپنی پر تقریباً بیس پچیس کروڑ کا ٹیکس بڑھ جائے گا وزیر آزم کے بیٹے کی کمپنی پر بھی ٹیکس لگایا ہے وزیر خزانہ بولے عمران خان نے ملک کو دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچایا وہ پاکستان کو سرلنکا بنا رہے تھا جہاں کریڈٹ ہے نا وہاں ڈس کریڈٹ بھی لینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذمہ دار ہوں تو جو اچھی چیز ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں جو خراب ہے میں ذمہ دار ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا کریڈٹ بھی لے لیں جی آئی ایم ایف کا معاہدے کا کریڈٹ لیں اور معافی مانگیں کہ اس قسم کا پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا معاہدہ وہ کر کر گئے ہیں جس کے مضبنات آج تک سمجھ رہے ہیں تو سب چیزوں کو کریڈٹ لیں تو جو اچھی چیزیں ان کا بھی دے دیں امران خان اگر فیٹ اف کا کریڈٹ لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا بھی کریڈٹ لیں اور اس معاہدے پر قوم سے معافی مانگیں وفاقی وزیر طوانہی قرم دستگیر کی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کہا ہم آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں آر ٹی ایس بٹھا کر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ چینی کرزے کے وعدے کے باعث ڈالر کی قیمت کم ہوئی اب مزید کم ہوگی بتایا روس نے تیس فیصد ریایت پر پیٹرول بیجنے کی پیشکش نہیں کی لیکن ہم روس سے گندم پریدنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ایک اور بجٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف نے انہیں کہا ہے کہ چار سو چالیس عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے ہیں وہ اصل بجٹ ہوگا پی ٹی آئے دور میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی سابق وزر خزانہ شوکت ترین کی اتحادی حکومت پر تنقید تیکوی اطلاعات پی ٹی آئے فرو خبیب کا کنہے کے مہگائی میں تیس فیصد اضافہ ہو چکا یہ شہباز پیٹ ہے دالیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دی حکومت پنجاب کی جانب سے بجلی بچاو مہم صوبے بھر میں آج سے بازار بند رہیں گے قریب آنے کے باوجود بازار بند ہونے سے تاچیروں کو شکایات بجلی بچت کے رتیجے میں لوڈ شیڈنگ کم ہونے سے شہریوں کو سہولت وفاقی وزیر برائے آبی وسائل پرشید شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پانی کی اہمیت کو سمجھا نہیں کیا ملکی معیشت پانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی آج پانی پیٹرول سے بھی مہنگا ہے پانی سے متعلق سیمنار سے خطاب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پینسٹ تیسٹ برامدات زراد سے واپستہ ہیں میٹھا پانی سمندر کو روکنے میں مددگار ہوتا ہے دو لاکھ اکر زمین سندھ میں سمندر برد ہوگا ملک کے بیشتر علاقوں میں ہونے والی پری مونسون بارشوں کا سلسلہ رک گیا بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بودھا باندی دیا مربھاشہ ڈیم کی حدود میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شہرہ قراکرم ٹرافک کے لیے کھول دی گئی مسافر اور سیاہ پھس گئے بابوسر نیشنل ہائیوے سے برفٹانے کا کام جاری وادیہ نیلم کے بالائی علاقوں میں غیر متوقع بلوچستان میں توفانی بارش اور موز اور ریلوں سے ہرنائی اور کھولوں میں رابطہ سڑکے متاثر کو سلمان رینج کے پہاڑی ندی نالوں میں سلابی سردحال برقرار دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بہتری آنے سے ماہی گیروں کے چہرے کھل اٹھے ملکھر میں ہونے والی پری مونسون بارشیں فصلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں شمال مشرقی بلوچستان میں توفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے مالی اور جانی نقصانات کے ساتھ طویل خوشت سالی کا خاتمہ ممکن ہوا پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں سے زیر زمین گرتا پانی کا لیول بہتر ہوا ہے جس سے فصلوں پر مصبت اثرات ہوں گے ملک میں کرونا کے مصبت کیسز میں اضافہ جاری دو آشاریہ دو دو فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو نو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق قومی ادارہ صحت کے مطابق گزرشتہ روز تیرہ ہزار نو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے اسی کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سندھ کے چودہ ازلا میں چھپیس جون کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے مہم اروج پر پہنچ گئی انتخابی گہمہ گہمی امیدباروں کے ووٹرز کو منانے کے لیے سر توڑ کوشش ہیں آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے عمران خان پر کسی حملے کی کوئی اطلاع نہیں انہیں وہی سیکیورٹی حاصل ہے جو انہیں بطور وزیر آزم حاصل تھی بفاقی وزیر اداخلہ رانہ سناؤلہ کا انٹرویو کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں تمام اتحادی جماعتوں کا موقف تھا کہ کل ادم ٹی ٹی بی سے آئین کے اندر رہتے ہوئے بات ہونی چاہیے کسی معورہ آئین مطالبے پر بات نہیں ہونی چاہیے فاتح کو دوبارہ خبر پختلخواہ سے الگ کرنے اور وہاں سے فوج واپس بلانے پر بات نہیں ہوگی طالبان کے گرفتار لوگوں پر کیسوں کی نویت کے حضاف سے بات ہو سکتی ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ایک ماہ میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں آئی ایم ایف کو پاکستان پر اعتمار نہیں تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے کہہ دیا گیا کہ پہلے پرانی شرطیں پوری کریں وزرعظم شہباز شریف نے صاف بتا دیا کہا کہ اب شرائط تیہ ہو گئی ہیں کوئی نئی شرط نہیں لگی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا لیکن رات و رات خوشحالی نہیں آئے گی اپنی مالی پوزیشن ہمیں خورت ہی کرنے ہوگی حکومت کے باقی چودہ ماہ پورے کریں گے تحریک انصاف کے رہنمہ عصد عمر نے کہا آئی ایم ایف سے جس معاہدے کی شہباز شریف بات کر رہے ہیں اس میں تیل ڈیڑھ سو روپے فی لیٹر دستیاب تھا معیشہ چھ فیصد سالانہ کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی جس آئی ایم ایف معاہدے کو ڈھال بنا کر عوام سے غلامی کی قیمت وصول کر رہے ہیں اس میں گیس پنتالیس فیصد سستی تھی ڈالر ایک سو اناسی روپے کا اور ذرہ مبادلہ کے زخائے ساڑھے سولہ ارب ڈالرز تھے شاہ محمود قریشی نے کہا دنوں میں پیٹرول کی قیمت چوراسی روپے گیس کی پنتالیس فیصد اور بجڈی کی قیمت دس روپے فیڈی اینت تک بڑھا دی گئیں بجٹ میں غیر حقیقی اور فرضی عداد و شمار عوام کیسے قبول کریں وزرعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچیں گے وزرعظم گوادر میں آلہ سطح اجلانس کی صدارت کریں گے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان پر بریفنگ دی جائے گی وزرعظم شہباز شریف ماہیگیروں سے بھی ملاقات کریں گے الیکشن کمیشن پنجاب نے تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کے الزامات مسترد کرتے ہوئے ان سے ثبوت مانگ لیے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو سترہ میں سکروٹنگ کے روز شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلا نے ریٹرننگ آفیسر پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر کے مطابق ملتان میں بینرز اور پینفلیکس اتارنے پر شاہ محمود قریشی کے سیکیٹری نے دھمکیاں دیں ریپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد بھیج دی گئی شاہ محمود نے انظام لگایا کہ زمنی انتخابات میں بیس حلقوں کے زمنی انتخابات میں جپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز کو کہا گیا کہ ان کا مستقبل انتخابی نجائز سے جڑا ہے یہ الیکشن کمیشن ذمہ دانیوں سے غافل رہا تو جمہوریت داؤ پر لگ جائے گی گراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ انے 245 پر زمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا آج آخری روز ایمکیم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس انے 245 کے زمنی انتخاب کے لیے موید انور، ڈاکٹر شہاب امام حافظ شہریار، ڈاکٹر صغیر اور دیگر ناموں پر غور انے 245 کی سیٹ آمیر لیاقت حسین کے انتخاب کے باعث خالی ملتال کے حلقہ پی پی دو سو سترہ میں زمنی انتخابات آٹھ امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے چار امیدوار حصہ لیں گے نون لیگ کے سلمان نائیم پی ٹی آئی کے زین قریشی جماعت اسلامی کے ساجد اسمائل سمیں چار امیدواروں کے انتخابی نشان آج الوٹ کیے جائیں گے گلگت میں ٹرافک حادثے کا شکار سیاہوں کی میتیں کراچی میں لوائتین کے حوالے سیاقت آباد سے تعلق اکنے والے چار افراد میں دو بچے بھی شامل سیاہوں کی گاڑی ہنزہ سے گلگت آتے ہوئے کھائی مہری وفاقی وزیر خاجہ ساتھ رفیق آج امکی ام پاکستان کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کریں گے امکی ام رابطہ کمیٹی سے ملاقات میں ملکی سیاسی اور موشی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ ڈس انفرمیشن سے نمٹنے کے لیے موثر لائے عمل بنانا ہوگا اقوام اتحدہ کو مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا لوگوں میں بھی آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے نون لیگ کی رہنما ماریم نواز نے کہا عمرانی فتنہ احتجاج کے نام پر ایک بار پھر فساد کی دھمکیاں دے رہا ہے عمرانی فتنے کے چہرے سے نکاب اتر گیا ان کا اصلی چہرہ عوام نے دیکھ لیا ہے اب عوام ان کے دھوکے میں مزید نہیں آنے والے جزنوالہ میں سنگ دل نے نیک کپڑے نا بنانے پر ماں کو قتل کر دیا بچاؤ کے لیے سامنے آئی بہن کو بھی زخمی کر دیا ملزم گرفتار قصور میں چار سال کی بچی سے مبینہ زیادتی ملزم گرفتار بہاولنگر سے اٹھارہ سال کا نوجوان مبینہ طور پر اغوا مقدمہ درج حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نزیسانی اپیل واپس لے سپریم کورٹ پرویز مشرف کے سزا موطلی کی خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر کرے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا مطالبہ وزیر قانون نے اپیل پر نزیسانی کا معاملہ کابلنہ میں اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی اسلامیہ کالج میں طالبات کو حراسہ کرنے سے متعلق کیس کی پشاور ہائی کورٹ میں سمات طالبات نے چریمین شعبہ پولیٹیکل سائنس کی بحالی کے خلاف درخواست دائر کی تھی فریقین کو نوٹس جاری چودہ روز پہ جواب کلا لاہور ائرپورٹ پر قومی ائرلائن کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا ایک انجن ناکارہ ہو گیا تیارہ پرواز کے قابل نہیں رہا کپتا نے جہاز کو باحفاظت ائرپورٹ پر اتار لیا پی آئی اے حکام کے مطابق شارجہ سے آنے والی پرواز میں 168 مسافر سوال تھے دو ہفتے کے دوران چار سے زائد تیاروں سے پرندے ٹکرا چکے ہیں کراچی کے فریر ہال سمیت دیگر آنسار قدیمہ میں شامل امارتوں میں نئی تعمیرات ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب کو جاری شوکوز نوٹس موٹل فریر ہال میں تعمیرات کا معاملہ اسی حالت میں برخرار رکھنے حکم عدالت نے متعلقہ اداروں کو مزید تعمیرات گرانے سے بھی روک دیا سندھ ہائی کورٹ کے سنگل مینچ نے نئی تعمیرات گرانے کا حکم دیا تھا فیصل آباد میں قبضہ مافیا نے زلہ انتظامیہ کے گرینڈ آپریشن پر پانی پھیر دیا فوٹ پاتوں پر چند ہی ہفتوں میں پھر قبضہ کر لیا شہریوں کے قدم رکھنے کی جگہ تک نہ رہی ورلڈ چیمپینشپ میں شریک پاکستانی سویمر فیضان لاپتا ہنگری کی پولیس نے پاکستانی سویمر کی تفصیلات جاری کر دی 22 برس کے فیضان کو 19 جون کو 100 میٹر بیکسٹوک مقابلوں میں حصہ لینا تھا اپنے خرچے پر ہنگری گئے تھے فرانس منتقل ہونے کا خدشہ سراشی میں ہونے والی انٹرناشنل ٹیبال لیگ میں انڈی ٹیلیکوم نے ڈیفنس ایگل کو 68 رن سے شکست دے دی ایس ایم ایس جیم پانا نے جی ایف ایس نکاتی واریرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا پرنگی کینگز نے مارکور فائکرز کے خلاف 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جیو سوپر براہ راست نشر کر رہا بلکستان میں پولو ٹارنمنٹ کا آغاز اتتاہی میچ میں غزر ٹائگرز نے غزر بازکر کو تین گول سے ہرا دیا غزر ہائیلینڈرز نے بھی اپنا میچ چھین تین سے جیتے اور پاکستان کی خواتین کو پہماؤں کی نظر اس سال کیٹو سر کرنے پر مرکوز سمینہ بیک کیٹو بیس کیمپ پہنچ گئیں کیمپ ون ریوانگی کی تیاری نائلہ اکھیانی مشن کیٹو کے لیے آس کردو پہنچ جائیں گی پاکستان کی کسی بھی خاتن کو پہمانے اب تک کیٹو کو سر نہیں کیا